آپ لوگوں نے تھم نیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ میں آج کس بارے میں بات کرنے والی ہوں تو جی ہاں آج میں اپنے گارڈن کے بارے میں بات کرنے والی جسے میں بہت پیار کرتی تھی اور چادہ سے چادہ ٹائم سپنڈ میں اپنے گارڈن کے ساتھ کرتی تھی تو اب میرے پودھوں کی جو کھراک ہے کھراک مینز کھاد اور یہ جو بھی ہوتا ہے ورمی کمپولز جو بھی ہم پودھوں میں ڈالتے ہیں میں اس کی بات نہیں کرتی جو مین کھاد ہے جس کی ان کو نیڈ ہوتی ہوتے چاہے وہ سردی ہو چاہے گرمی ہو تو میں بات کر رہی ہوں سورج کی کیونکہ میری پلانٹ کو دھوپ نہیں مل پا رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو میری فروٹنگ ہو رہی تھی وہ بھی چھڑ چھڑ کے گننے لگ رہی ہے بلکل دھوپ بند ہو گئی ہے بلکل بھی نہیں ہے جس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے مکان بن رہا ہے ہمارے لگتے ہیں ریلیشن میں ان کا بن رہا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا سورج ادھر سے آنا بند ہو گیا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی ہو رہا ہے تو چاروں طرف سے ایک طریقے سے جہاں سے سورج نکلتا ہے تو بند ہو گیا ہے تو کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں تو ابھی جو جو میری ویجیٹیبلز ہو رکھی ہیں میں سب سے پہلے ان کی ہارویسٹ کر لوں گی کیونکہ ابھی اگر میں ہارویسٹ نہیں کروں گی تو سبجیاں خراب ہو جائیں گی میری تو ہارویسٹ کر کے میں ان کو سائیڈ میں رکھ لوں گی اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ آگے کا کیا پروسس ہے میرے گارڈن کو کیسے مجھے چلانا ہے کیسے نہیں چلانا ہے اور میں دھوپ کا کیسے نہیں کروں انتجام تو دھوپ تو چھت پہ ہے نہیں تو اگر آپ کے دماغ میں کوئی ایسا بات ہو کہ ہاں اس طرح سے دھوپ آ سکتی ہے چھت پہ کچھ ایسا ہو کوئی سولیوشن ہو تو پلیز بتائیے گا چرور تو میں جتن بھی میری مولی تھی میں سب اپنی مولیوں کو نکال لوں گی گو بھی ہو رکھی ہے تو میں نے گو بھی بھی نکال لیا ہے اب چھوٹ چھوٹی گو بھی اور ہو رکھی ہیں جیسا کہ آپ نے لاسٹ ویڈیو میں کبھی دیکھا ہوگا میری تو میں نے اس کو سائیڈ میں سارے پلانٹس میں نے کر دیا کون میں حل کسی دھوپ ہے تو میں نے ادھا سرکا دیا سارے تو آپ دیکھ رہے کہ مولی بھی جیسی ہے چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے میں ساری ہی مولی نکال لوں کیونکہ ان کو بھی دھوپ کی بہت زیادہ چرورت ہوتی ہے تو دھوپ کی بینہ تو دیکھو یہ تو پلانٹس ہیں ہم لوگ بھی نہیں رہ سکتے دھوپ کی بینہ تو دھوپ تو سبھی کو سردیوں میں تو چاہیے چاہیے گرمیوں میں بھی چاہیے جس طرح سے پلانٹ کو دھوپ چاہیے اپنے پودے کو فروٹس کو بڑا کرنے کے لیے اور ایک انہرچی ملتے ہیں ان کو اس چیز سے سورت سے اور اس کی بینہ تو وہ بھی مری جاتے ہیں تو ہم تو یہ تو پودے ہیں تو یہ تو ویسے بھی نجی پائیں گے بینہ اس کے تو میں نے ہارویسٹ کر لیا ایک میرا ٹماٹر کا پلانٹ تھا اس کو بھی نہیں مل پارے جو کچھے ٹماٹر تھے وہ بھی میں نے نکال کے سائیڈ میں کر دی ہے پیاز تھی پیاز بھی میں نے نکال دی نہیں تو دو مہینے بعد نکال دی تو پوری اچھے سے پیاز میں دی ثابوت نکلتی نیتی سے تو میں نے ابھی سے اس کو ریموو کر دیا تو گاجر ہے مولی ہے مولی بھی اچھی گروت پکڑک کی دیکھو بھی ہے تو مطلب اس طرح سے سورج کی کمی کی کاران دھوپ کی وجہ سے مجھے اپنا گارڈن بلکل اپنا سیٹ اپ پلک کرنا پڑے گا تو کوئی سولیوشن ہو آپ لوگوں کے پاس تو بتائیے گا ضرور کیونکہ سورج جہاں سے نکلتا تھا ادھر سے تو دھوپ آنے بلکل بند ہو جائے گی تو چاروں طرف سے ایک طریقے سے دھوپ کا پروسس جو میرا ہے بند ہو گیا ہے تو ایک میرا یہی گارڈن تھا جس میں میں ٹائم سپینٹ کرتی تھی یا ویڈیو بناتی تھی مجھے اچھا لگتا تھا میرا ٹائم پاس ہوتا تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو میں آپ لوگوں کو بھی بولتی تھی یہ سب thank you so much